ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر ہم کو سلام کرے تو ہم اس کا جواب کن الفاظ میں دیں گے یا اگر ہم کو کسی غیر مسلم کو سلام کرنے پڑ جائے تو ہم کن الفاظ میں غیر مسلم کو سلام کریں گے یہ دونوں مسئلے ہیں اور بہت ہی اہم مسئلے ہیں یہ دونوں مسئلے کے جواب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اسلامی شعار ہے اور اہل جنت کا تحیہ ہے یعنی جنت میں آپس میں ایک دوسرے کو انہی الفاظ میں سلام کریں گے تو جو اہل اسلام کا شعار ہے اسلامی شعار ہے اہل جنت کا تحیہ ہے تو ہم اس کو غیروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اگر کوئی غیر مسلم ہم کو سلام کرتا ہے السلام علیکم تو ہم اس کے جواب میں اس کو ایک جوائیہ جملہ کریں گے حداک اللہ علیہ الاسلام یا صرف حداک اللہ کہہ دیا جائے یا دوسرا اس کا جواب والی کا یا والیکم کہہ کر کے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اگر کہیں ہم کام کر رہے ہیں یا کسی جو دنیاوی اعتبار سے کوئی اگر عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس ہم کو جانا ہے تو ہم کو اپنی سلام کی پہل کرنی پڑے گی تو اس صورت میں اس کو اگر ہم خود سلام کے اندر پہل کرنی ہے تو اس کا بھی ذکر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب والا نامیں کسی حکمران کو بھیجے تو اس کے اندر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہی لکھے ہیں السلام علی من اتبع الحدہ یعنی کسی کو مخاطب کر کے اب سلام نہیں کہنا برکہ عام الفاظ میں ہم کو یہ ابتداء سلام کرنا ہے السلام علی من اتبع الحدہ یعنی اس پر سلام ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی یا تو یہ الفاظ کہنے یا اس کے دوسرا الفاظ دوسرا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم کسی کو ابتداءن غیر مسلم کو سلام کر رہے ہیں تو عداب عرض عداب عرض کہنے کی گنجائش ہے لیکن السلام علیکم اپنی طرف سے ابتداءن کسی غیر مسلم کو کہنا یہ ہم ہمارے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شعار اسلامی ہے یہ صرف مسلم کے ساتھ خاص ہے غیر مسلم کو اگر ہم سلام کریں گے تو یا تو السلام علی من اتبع الحدہ کہیں یا عداب عرض کہیں یہ تو کہنے کی گنجائش ہے اور اگر غیر مسلم ہم کو سلام کرے تو ہم اس کے جواب میں حداک اللہ ہو الالاسلام یا صرف حداک اللہ کہہ دیں یا وعلیکم کہہ دیں تو یہ تمام کے تمام وہ الفاظ ہیں جو ہم غیر مسلموں سے سلام کے وقت یا ملتے وقت ہم سلام کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ سلام کریں تو ان کا سلام کا جواب دینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں فقط اللہ ملتے